بھائشپا کی گمان سمحل کے بعد پوروکیندری بنتری وشنو دیو سائے نے سوراج ایکسپس سخاص باشویت کی اور انہوں نے کہا کہ ویبخش کا رول نے بھانے میں بی جے پی کے پاس پی ایسٹی ہے اور اب وہ سرکار شلانے کا لمبا انوبا بھی بی جے پی کے ساتھ جڑ گیا ہے پوبیش سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے سائے نے کہا کہ سرکار ہر مرشپال فیل ہے اب ہم آکرمک آنگولن کے ذریعے سرکار کے خلاف مرشاہ کھولیں گے اور انہوں نے کہا کہ ویدھان سبھا شناب کے بعد لوگ سبھا نکائے شناب پنشایت شناب اور اب کورونا کی وجہ سے پارٹی سڑک پر کوئی بڑا آنگولن نہیں کر سکی تھی لیکن اب شرنبد آنگولن کی رن نیتی تیار کی جائے تھی بیجیت کی سرکار کو سبتہ میں لانے کی بڑی ذمہ داری آپ پر ہوگی رن نیتی کیا ہوگی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی صدیو سرکار کے مادیم سے گھاؤں گریب کسان مزدور کا کام کرتی ہے صدیو کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ چناؤں آئے اور اس کے ایک سال پہلے ملب کام شروع کریں سرکار بناتے ہیں یا ملب نئی بناتے ہیں اس کے بکال بات سے اگلے چناؤں کی پیاری کرتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی صدیو کام کرتی ہے اور اتنے اچھے اچھے کام ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کے مادیم سے چاہے ہو کہ اندرہ سرکار ہو یا پردی سرکار ہو کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی ایک انتیم چھوڑ کے گاؤں کے دل میں بس گیا ہے اور ان کو بشواس ہو گیا ہے کہ گاؤں گریب کسان مزدور کے لئے اگر کوئی پارٹی کچھ کر سکتی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی ہی کر سکتی ہے یہ ہم لوگ کے لئے فلس پائنٹ ہے اگلا دوہزار تئیس میں سرکار بنا لے کے لئے اور کانگریز کی اتنی ساری بھی پھلتا ہے کسی بھی مدے میں وہ سفل نہیں ہے کسی بھی مورتی میں وہ سفل نہیں ہو رہے ہیں بیجیتی کے بیطر کیا گھتباجی حاوی ہو چلی ہے رشد اور سائی کے پردیش اجیکس بننے کے بعد اور پارٹی ان تمام گھتباجی کے دور سے کس طریقے سے ابرے گی حالکہ ایک بڑی بات سائی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مشن دوہزار تئیس یعنی دوہزار تئیس میں جب بیدان سواق کے چناؤ ہوں گے تو سفتہ میں بیجیتی کو کابیس کرانا ان کی بڑی ذمہ داری ہوگی اور اس کی شروعات وہ آج سے ہی زمین پر کرتے نظر آئیں گے یہ کہنا ہے مشن دوہزار تئیس میں بیجیتی کیا مرمین چولہ رامتہ نتاشی شتیواری سواراج اکس پر سائی پور منتری مشن دوہزار تئیس میں بڑی بات یہ کہی کہ دوہزار تئیس میں بیجیتی مرحبا بات